بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں پہلے تو سلاب کے اندر اور بارش کے پانی کے اندر دہاد بہگے لوگوں کا بہت نقصان ہوئے اس پہ ہم نے بہت سے وی لاؤ کی ہے لیکن اس کے بعد جو تباہ کاریاں اس پہ بھی ہم نے ایک دو بار آپ کی توجہ دلائی بھی ہے اور اس پہ بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر بھی کی ہے اب یہ سلاب کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ پھوٹنے والی بیماریوں کی بات بھی ہم نے کی ہے اب حالات وہاں پر یہ ہیں کہ وبائی امراض پھوٹ پرے اور سندھ کے اندر پاکستان کے چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ تباہی سندھ میں ہوئی ہے اور سندھ کے اندر جو تباہی ہوئی ہے وہاں پر آپ اکثر دیکھتے ہوں گے میڈیا پر کہ وہاں پر مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور دھرنوں کا معاملہ بھی وہاں پر جاری ہے سلاب متاثرین مظاہرے کرتے ہیں سلاب متاثرین ہی دھرنے دے رہے ہیں کیونکہ ان کو ابھی تک امداد ملی نہیں ہے سندھ حکومت کے جو عالی حکام ہیں وہ ٹیلی ویزن پر آ کر تقسیم کر رہے ہیں وہ اپنا تحائب بھی تقسیم کر رہے ہیں امداد بھی تقسیم کر رہے ہیں ٹیلی ویزن پر عملی طور پر ایسا کچھ نظر نہیں آیا اب اقوام متحدہ کی جو سفیر ہیں معروف اداکارہ انجلینا جولی یہ پہلے بھی پاکستان میں جب سلاب آیا تھا اس وقت بھی آئی تھی اس کا بھی ہم نے آپ کے سامنے ایک بار شیئر کیا تھا معاملہ اب وہ پھر دوبارہ آئی اور سندھ کے علاقوں میں گئی ہیں ان متاثرین سے ملی ہیں اور انجلینا جولی اب دیدہ ہوئی ہیں ان کی گفتگو سن کر ناظرین ان کی حالت زہر سلاب کی تباہ کاریوں میں ان کی حالت زہر کیا ہوگی کہ ایک وہ خاتون جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہنا رشتے داری کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان کی گفتگو سنتی ہے تو آپ دیدہ ہو جاتی ہے آپ اندازہ کیجئے کہ سلاب متاثرین کس قرب کی زندگی گزار رہے ہوں گے اب وہ آپ دیدہ ہوئی کیسے یہ ہم آپ کے سامنے تفصیلات ابھی شیئر کرتے ہیں ناظرین اب ایک اور اہم بات آپ کے علم میں ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل بھی پاکستان آئے تھے اور انہوں نے بھی سلاب کے زدہ علاقوں کیا دورہ کیا تھا اب سب اچھا کی رپورٹیں دی گئیں کہ ہمیں امداد بھی دے رہے ہیں وہ خوش بھی بہت گئے ہیں اور ان کے ٹویٹ بھی دکھائے گئے یہ کیا گیا وہ کیا گیا ابھی ان کے واپس جا کر ان کی پاکستان آنے کی تھقاوٹ بھی دور نہیں ہوئی تھی کہ پاکستان کے وزارت خارجہ نے چیف سیکٹری سندھ کو ایک شکایتی خط لکھ دیا ہے وزارت خارجہ نے چیف سیکٹری سندھ سے شکایت کی ہے کہ جب قوام متحدہ کے سیکٹری جنرل سندھ کے دورے پر تھے تسکورٹی کیے انتظامات ناقص تھے ان کو ان کے شان شان پروٹکول نہیں دیا گیا اور سندھ انتظامیاں کی اور سندھ پولیس کی غفلت سے کوئی بہت برا واقعہ بھی رونما ہو سکتا تھا اس پر اس کا جواب دیجئے وضاحت کیجئے ایسا کیوں ہوا ناظرین سندھ کے حالات آپ کو اس شکایتی خط سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سندھ کے عملی حالات کیا ہیں اور ٹیلی ویزن پر سندھ حکومت کیا کیا دعوے کرتی ہے اس کا اندازہ یقین ہے آپ کے سامنے ہو گیا ہوگا ناظرین ایک طرف سندھ کے یہ حالات اور سلاب زدگان کی جس طرح میں نے کہا نہ عدویات مل رہی ہیں نہ کھانے پینے کی اشیاء مل رہی ہیں نہ ان کے پاس مچھر دانیاں ہیں ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے نہ ان کے پاس خیمے ہیں نہ پیسے ہیں نہ روٹی ہے اور نہ ہی پینے کا پانی روئیں گے نہیں تو کیا کریں گے دنے نہیں دیں گے تو کیا کریں گے لیکن اس کے دوسری طرف ہمارے اس وقت ملک کے حکمران چودہ جماعتوں کی حکومت کے سربراہان اور خصوصی طور پر سندھ کی حکومت کے روح روا بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ بھی ہیں ان دنوں اپنے لاو لشکر کے ساتھ اقوام متحدہ میں امریکہ میں موجود ہیں یاد ہے نا آپ کو شباش ہی بھی گیا ہوا ہے ایک لمبا لشکر لے کر کیونکہ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل سمبلی سے خطاب کرنا ہے اور بھائی سے بھی ملنا تھا اب ان کی شاہ خرچیاں دیکھ لیجئے سلاب ملک میں آیا ہوا ہے اور سلاب 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 وہ کر رہے ہیں ہر جگہ سے پیسے بھی مانگ رہے ہیں لیکن خود ان کی حالت یہ ہے کہ کبھی امریکہ کبھی برطانیہ کبھی بھائی کے پاس کبھی کہاں کبھی مسلم لینوں کے لہنماوں سے ملاقاتیں اور ان کے عللہ تللہ ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں اور اب حالات یہ ہیں میرا ریڈار یہ بتاتا ہے ناظرین کہ جن کمروں میں یہ رہ رہے ہیں اوٹلوں کے ان کا ایک دن کا قرائہ پانچ سے دس ہزار ڈالر ہے یہ ایک کمرے کا اب وزیر خارجہ وہاں پر خارجہ کی وزیر مملکت ساتھ ہیں ریناہ نربانی خر وہ بھی ساتھ ہیں مفتہ اسماعیل بھی وہاں ہیں شباہ شریف بھی وہاں ہیں خواجہ آسر بھی وہاں ہیں شیری رحمان بھی گئے ہوئی ہیں اور شار ساتھ خارجہ امور کے سٹاف کے بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں اور باقی جو ابلائیجنگ لوگ ہیں وہ بھی یقیناً ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہی اندازہ ہی ہے کہ جس طرح پورا ایک لکشکر بنا کر جاتے ہیں یہ دو لکشکر وہاں پر گئے ہوئے ایک شباہ شریف کی قیادت میں ایک بلاول بھٹو کی قیادت میں اور اب سب کا خرچہ آپ لگا لیجئے اگر ایک کمرے کا خرچہ اتنا ہے کھانا پینا یہ وہ ٹرانسپورٹ بہترین گاریاں اسمال کرتے ہیں دس ہزار روپے روزانہ کی بنیاد دس ہزار روپے نہیں ساری دس ہزار ڈالر روزانہ کی بنیاد پر ایک کمرے کا خرچہ ادا ہو رہا ہے اب کتنے کمرے لیے ہوں گے کہتے ہیں کہ امریکہ کے مہنگے ترین ہوتلوں دو ہوتلوں میں کمرے بک کروائے گئے ہیں اور ان سب کے لیے بہترین لگزری گاریاں رکھی ہوئی ہیں آنے جانے کے لیے اور بہترین کھانے کھا رہے ہیں اور یہ لوگ اندازہ تو فرمائیے ذرا ناظرین کہ یہ لوگ جب پاکستان کے سلاب کی بات کرتے ہیں سلاب کی تباہ کاریوں کی بات کرتے ہیں اور لوگوں سے امداد کی بھیک مانگتے ہوں گے تو لوگ ان کے بارے میں کیا تاثر رکھتے ہوں گے پاکستان کے اندر بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا ناظرین کہ بھلے لوگ کھاتے پیتے ہوں لیکن وہ گداغر کا بکاری کا جب تک بھیس بدل کر نہیں مانگتے لوگ پیسے نہیں دیتے لوگ کہتے ہیں یار اچھا خاصہ ہے اچھا خاصے کپڑے پہنے ہوئے کیوں مانگتے ہو بھئی اس لیے جو پرفیشنل گداغر ہیں مانگنے والے ہیں جو پرفیشنل وہ بھی اپنا ہلیہ گداغروں والا اور مانگنے والوں کا ہی رکھتے ہیں تاکہ لوگ پیسے دے دیں اور ہمارے حکمران سلاب زدگان کے لیے کی امداد کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں لیکن اپنے اپنا رکھ رکھاؤ اپنا اٹھنا بیٹھنا یہ تو امیر ترین لوگ ہیں ان کو اس پیسوں کے کیا ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی اس حکومت کو پیسے دینے کی بجائے صرف خیمیں اور چیزیں ہی فرام کی ہیں اب جو امداد آئی بھی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی کدھر خرچ ہوئی اس کا کوئی حسابتہ اب نہیں ناظرین اصل معاملے کی طرف ہم چلتے ہیں انجلینا جولی یہ انجلینا جولی بھی ابھی میں نے ہوتلوں کا ذکر کیا شاہ خرچیوں کا ذکر کیا تو انجلینا جولی کا مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جب پہلی بار یہاں پر تشریف لائیں تھی سلاب زدگاہ کے لوگوں سے ملی تھی تو اس وقت انہوں نے قوام متعدہ میں جا کر کے اپنی رپورٹ بھی جمع کروائی تھی جس میں اس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کی شرافیہ پاکستان کے حکمران جو ہیں وہ ایسا ان کا رکھ رکھاؤ ہے کہ ان کو امداد کی ضرورتی نہیں ہے اور انہوں نے اپنے اس تحریر میں یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ پاکستان کے حکمران سلاب زدگان کو ملنے کی بجائے میرے ساتھ اپنی فیملی کو بٹھانے اور کھانا کھلانے پہ ان کی زیادہ ان کا زور تھا مجھے تو ہائیوی دیئے گئے اور مجھے ایسا کھانا بھی کھلایا گیا جس پہ اچھے خاصے پیسے خرچ ہوئے جبکہ سلاب زدگان کو ملنے سے روکا گیا اس لئے ان کو امداد کی ضرورت نہیں ہے یہ انجلینا جولی نے اس وقت دوزار دس کے سلاب زدگان کے دورے کے دوران یہ بات کی تھی اب پھر وہ تین روزہ دورے پہ پاکستان پہ تشریف لائی ہوئی ہیں اور وہ سندھ کے ان علاقوں کے دورے میں پہرائے ہیں جہاں سلاب نے تباہ کاریاں مچائی ہیں ان کے متاثرین سے ملی ہیں خواتین سے ملی ہیں بچوں سے ملی ہیں اور خواتین اور بچوں کی احبقات سن کر وہ آبدیدہ بھی ہوئی ہیں اور انہوں نے کسی کی تریف نہیں کی امداد کے حوالے سے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو امداد بھی مل رہی ہے یہ بھی مل رہا انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ان کو امداد کی اشد ضرورت ہے اور ایک تاریخی جملہ انہوں نے پھر کہہ دیا انہوں نے کہا کہ اگر امداد فوری نہ ملی تو جو زندہ ہیں وہ بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے ناظرین ناظرین اس جملے پہ ذرا غور فرمائیں انجلینا نے کہا کل میڈیا ٹاک بھی ہوئی بہت اہم ایک ادھ اجلاس بھی ہوئی جس میں وفاقی وزیر بھی تھے اور اس میں سلاب کو کنٹرول کرنے والی جو ہماری ایجنسیاں ہیں اتھارٹیز ہیں ان کے اہم ذمہ دار بھی تھے اس میں بھی انجلینا نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے پہلے کہ زندہ جو ہیں وہ بھی زندہ نہ رہیں فوری طور پر ان کی امداد کا انتظام کیا جائے اس ان کے ایک جملے پہ ناظرین جو غور فرمائیں آپ کو تمام سب چیزیں آپ کے سامنے بلکل ایاں ہو جائیں گی کہ وفاقی حکومت وہاں کیا کر رہی ہے اور سندھ کی حکومت کی وہاں کیا 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 کارکردگی ہے لوگ سلاب کے متاثرہ لوگ کس حد تک اپنے منتخب لوگوں کی کارکردگی سے مطمئن ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے روز روشن کی طرح ایا ہو جائیں گی اب انجلینا جولی سلاب کے ان علاقوں میں گئی ہے جہاں امداد ملی نہیں ہے لوگوں کو جہاں لوگ اتجاج کر رہے ہیں جہاں درنے دے رہے ہیں لیکن ناظرین یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں انجلینا کا وہاں پر جانا جب وہ جانا ہوا ہے تو یقیناً میڈیا بھی ان کے ساتھ گیا پاکستان کے میڈیا نے نہیں انٹرنیشنل میڈیا نے میں یہ سارا کچھ رپورٹ کیا ہے اور پاکستان کی کس قدر سکی نہیں ہوئی ہوگی جب انہوں نے یہ جملے ادا کیے لیکن ناظرین اصل بات جو اب میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر پانی سلاب کا اتر گیا ہے وہاں سلاب کی تباہ کاریاں سامنے آئی ہیں اس میں جہاں سامنوں سے ڈسے ہوئی بیشمار لاشیں ملی ہیں اس سلاب کے پانی میں تیرتی ہوئی بیشمار لاشوں کو انہوں نے اپنی تحویل میں لیا ہے ان کا بیان کرنا بھی ایک عجیب سواب دھل جاتا ہے دل لیکن میڈیا پر کچھ نہیں آرہا لیکن ہم یہاں یہ بات کرتے ہیں کہ اب جو زندہ ہیں جس طرح انجلینا نے کہا کہ جو زندہ ہیں وہ بھی زندہ نہ رہیں کچھ نہ کچھ کر لیجئے خدا کے واسے تو پھر آخری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ ان علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ پرے ہیں ناظرین پاکستان کے لوگوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ جب سلاب کے بعد امراض پھوٹتے ہیں وبائی امراض جب پھوٹتے ہیں تو کتنے لوگوں کی جانے لے جاتی ہیں پاکستان کی تاریخ کے اندر جب جب سلاب آیا اور اس کے بعد وبائی امراضن اپنا دیرہ جماعہ اس میں بیشمال لوگ زندگی سے چلے گئے کیونکہ یہاں پر عدویات نہیں ملتی اب کتنی بدکسپتی کی بات ہے کہ پینا ڈال جیسی گولی وہ بھی نیاب ہے میڈیکل سٹور پہ نہیں ملتی اب حالت یہ ہے پاکستان کی پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے ذمہ داران کی ناہلی کی حالت یہ ہے کہ اب پینا ڈال کے حصول کے لیے ایک شخص نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ جناب پاکستان کے شہریوں کو اور خصوصی جو پیٹیشنر ہے اس نے کہا مجھے ضرورت ہوئی پینا ڈال کھانے کی اور میں نے لاہور کے کافی جگہ پر میڈیکل سٹوروں سے ادھر ادھر رابطہ کیا مجھے پینا ڈال نہیں ملی پینا ڈال فراہم کرنے کے حکمات جارے کیے جائیں یہ ہے حکومت کی کارکردگی یہ ہے ہمارے انتظامیاں کی ایک اور کردگی لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے باتیں جتنی مرضی کروالو باتیں کرنے میں ہمارے کورٹ پر شیئے رہے ہیں اب پینا ڈال بھی جو ہے عدالت سے مانگنی باتی ہے کہ جناب خدا کے لیے فیصلہ کریں پینا ڈال میں جا اب بات ہم کر رہے تھے کہ وہ وبائی امراض کی ناظرین جہاں ادویات ہی نہیں مل رہی ہیں جہاں سلاب نہیں ہے پور امن شہر جہاں شہروں کے اندر یہ وبا نہیں ہے وہاں ادویات نہیں مل رہی جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ نایاب ہو چکی ہیں اگر ملتی ہیں تو بلیگ میں ملتی ہیں غریب آدمی جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں خصوصی طور پر سلاب زدگان جن کے گھر اجر گئے خاندان اجر گئے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے کھلے آسمان تلے وہ اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے ہیں ان کے پاس تو کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں ہے پینے کے لیے پانی خریدنے کے لیے پانی نہیں پیسے نہیں ہے وہ بھینگی دویات کہاں سے لیں گے ناظر سوچنے کی بات انجلی ناجولی ایسے ہی عبدیدہ نہیں ہو گئی اس کے پیچھے بہت بڑی اندرونی کہانیاں ہیں جو اس نے سنی ہیں عورتوں اور بچوں کے زبانی وبائی امراض ملیریا عام ہے گیسٹرو پیٹ کی بیماریاں حیزہ یہ وبائی امراض جو ابسلاب کے بعد ہو سکتی ہیں وہ تمام تر جو ہیں وہ اس وقت وہاں ابسلاب زدگار متاثرین ان کے زد میں ہیں ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ناظری ان کو ہمدردی کی ضرورت ہے ان کو عدویات کی ضرورت ہے ان کو سانس کی بحالی کے لیے دو وقت کی روٹی کی ضرورت ہے باتوں سے برے برے رہنماؤں سے برے برے رہنماؤں ملاقاتوں سے ان کا پیٹ نہیں بڑھتا ان کو دو وقتی روٹی نہیں ملتی ٹیلی ویزن پر لاکھوں روپے کے تحائف تقسیم کر دینے سے ان کو امدادی چک تقسیم کر دینے سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جب تک حکومتیں اپوڈیشن سارے لوگ جب تک عملی طور پر وہاں پر جا کر ان کو امداد نہیں دیتے اور عملی طور پر ان کو روٹی اور پانی فراہم نہیں کر دیا جاتا عملی طور پر ان کو عدویات نہیں مل جاتی وہاں پر کیمپ نہیں لگتے ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے وبائی امراض جو پھیل رہی ہیں ان کا روکنا ناممکن صلح کی تباہ کاریوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم سیاست سے نکل کر عملی طور پر ان کی ایک خدمت کے جذبے سے ان کی خدمت کریں وہاں پر چیزیں فراہم کریں تاکہ ان کی سانسوں کی دوری جو ہے وہ چلتی رہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ناظرین رب راکھا